یہ دوسرا ٹاپک ہے صفت مختار کل یہ خاصہ خدا بندی ہے مختار کل مختصر مضمونے اتنا تفصیلی نہیں ہیں اس پر تھوڑی چند باتیں سمجھ لیں رزا خانی مختار کل کا چکر ڈالتے ہیں اور ہماری عوام میں اکثر بندے اس پر مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے شکوک و شبہات میں انہیں سب سے پہلے کہو مختار کل کا معنی بداؤ معنی کیا ہے؟ مختار کا معنی بدائیں ہمارے نظیق تو جو معنی بنتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ایک معنی رکھ دیتا ہوں کئی معنی بنتے ہیں پہلا معنی مختار اختار سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا تو مختار کل کا معنی ہوگا پوری کائنات میں پسند کرنا تو یہ تو مختار کل حضور اس معنی میں تو ضرور ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ نے حضور کو پسند کیا اس معنی پہ تو ہم مختار کل مانتے ہیں اور آپ مختار کل کل رزا خانی مجھے کہلے گا مختیار کل میں نے کہا لفظ بھی بڑا پیارا پڑھتے ہو یہ مجھے پتا آگئے اردو ہے یا عربی ہے اس کا مانا اگر یہ لیتے ہو کہ تمام کائنات کے اختیار اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے تو جناب محترم میرے خیال میں آپ بھی فنس جاؤ گے آپ کی اکابر بھی فنس جائیں گے رضا خانیوں کے اس مسئلے میں آپ نے آگے نہیں چل سکنا آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں مختیار اس کا مانا ہے حضور پاک کا تمام اختیار اللہ کے رسول کے پاس ہے جو چاہیں مرضی آئیں جس کو جنب جس کو جہنم جس کو حلال جس کو حرام یہی مانا ہے کہنے کہ جی یہی مانا ہے رضا خانیوں کے ہاں یہی مانا ہے تو اس پر چند باتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اس کو اگر آپ سننے تو آپ اس بات کے نتیجہ تک پہنچ جائیں گے کہ آپ علیہ السلام کو مختار کل یہ جس معنی میں سمجھتے ہیں تو وہ غلط ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بریلویوں کا اس میں دعویٰ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو ہر چیز کا اللہ نے اختیار دیا ہے جو چاہیں جیسے چاہیں جو کر کے دکھائیں اس پر بریلوی کہتے ہیں خدا دا پکڑا محمد چھڑاوے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی لی سکدا پتہ نہیں آگے کیا کیا باتیں ہیں اور ایک رضا خانی تو اس حد تک کہنے لگا کہ حضرت قطادہ کی آنکھ نکل گئی تھی جو پہلے دکھتی تھی حضور نے آنکھ اٹھا کر لگا دی تو کہتے ہیں کبھی نہیں دکھی کہتے ہیں اللہ کی دیوئی آنکھ دکھتی تھی مصطفیٰ کی آنکھ دیوئی دکھتی بھی نہیں تھی ٹھیک ہے نا تو رضا خانیت کا آپ اس بارے میں چیرہ دیکھیں گے تو آپ اس جواب کو میں چلاتا ہوں اس کو آگے یہ جو اللہ حضور کی دیوئی نہیں دکھتی تھی اس کا جواب بھی حدیث پر موجود ہے لیکن رضا خانی دجل کرتے ہیں اس جواب کو آگے لاتے نہیں ہیں چلو پتنے پھر یاد نہ رہے پہلے سے ہی بتا دوں اس میں موجود ہے حضور نے فرمایا تھا اگر چاہتے ہو تو دعا کرلو پھر اللہ کبھی تجھے تکلیف نہیں دیں گے یہ بھی اللہ زمان کر دیا تھا یہ بھی اس میں آگے موجود ہے لیکن رضا خانی اگلی بات بتاتے نہیں ہے چھپا دیتے ہیں اور آمد رضا نے تو اپنی کتاب میں کہ میرے نبی سے میرا خدا مشورہ لے کر آگے چلتا ہے ٹھیک ہے مشورہ لے کر آگے چلتے ہیں دس سی جامعے کیویں کیویں چلنا ہے ٹھیک ہے ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا علامہ اقبال بھی ہمارے عقیدے پہ تھے میں نے کہا جی وہ کیسے کہتے ہیں وہ نہیں کہتے خودی ککر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خج پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ٹھیک ہے بتا تیری رضا کیا ہے تو وہ بھی ہمارے عقیدے پہ تھے میں نے کہا جی پہلی بات ہے اگر آپ کے عقیدے پہ تھے تو یہ اب البرکات نے تجانو بی احل سنت میں علامہ اقبال کو کافر کیوں لکھا ہے کہ یہ انور شاہ کشمیری کا دوست تھا علامہ انور شاہ کے دوست ہونے کی وجہ سے ایک قید عظم اور علامہ اقبال کو تو انہیں کافر لکھ دی اور ادھر سے تمہارے عقیدے پہ تھے تو اس کا معنی ہے تمہارے عقیدے والے کافر ہوتے ہیں اب وہ خود پاس گیا تو میں نے کہا بتا تیری رضا کیا ہے کہ معنی ہے قیامت میں اللہ جنت دیں گے مسلمان کو ایسا درجہ ملے گا تو جنت میں جب بندہ جائے گا تو بتا تیری رضا کیا ہے وہاں وہی ہوگا جو بندہ چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ یہ تو علامہ اقبال خودی کو کر بلند یہ وہاں کی بات کر رہے ہیں کہ تو جنت جائے گا اتنے عامال کر لے اور تو ہی کوئی دنیا دی مختار اکول فیٹ کر کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ جہاں سے کہیں سے ملتا ہے تو اس کو اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں ایک ہمارے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مثال مشہور ہے ہماری زبان میں کہ ایک کراری تھی اس کو جو ہے نا وہ ہندو عورت اس کو ڈیٹھ موتی مل گئے ایک اور ایک آدھا انہیں دنی پر اپنی جو ہے نا یہ سے کہتے ہیں اس پر لٹکا لیا کہ دیکھو میرے پاس بھی موتی ہیں تو کوئی ایک ادھر ادھر سے نہیں ملتا تھے آپ نے کھاتے پاؤنڈ وزیتے آرہے تو اس پر لٹکا لیا میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں جب اس مسئلہ پر ان سے گفتگو ہو تو پہلے یہ کہیں گے ہم مختار اکول اس مانے میں نہیں مانتے تو پہلے حوالے ذہن میں رکھ لیں ان کی کس کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز حضور مانتے ہیں حضور کے لیے نمبر ایک کہتے ہیں رزق و خیر کے ہر قسم کی عطائیں یہ حضور کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں آقام شریعہ حضور کے قبضے میں ہیں جو چاہیں حلال کریں جو چاہیں حرام کریں جو چاہیں معاف کر دیں جو چاہیں فرض کر دیں ٹھیک ہے یہ بہار شریعت کے اندر موجود ہے یہ امجد علی آزمی امجد علی رزوی بریلویوں کو بہت بڑا آزمی ہیں بہار شریعت کے صفحہ 83 سے 85 تک یہ مکتبت المدینہ علیاس قادری صاحب نے وہ جو سبز سبز قسم کے ہے نا وہ اسے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں پیریکس وہ انہوں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو چھاپا ہے اچھا چھا لفظ بولنا چاہیے نا کہا لیک جگہ ایک شاگرد نے بدتمیزی کی تو میں نے اسے کہا تیرے فادر کو شعوز ہیں تو کہنے لگا فادر کو شعوز کا کیا مانے میں جی پیو کو کھل لائی تو شعوز کو کھل لائی کہتے ہیں نا تو اچھا لفظ بولنا چاہیے دنیا آخرت کی مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں برکات المدینہ میں یہ بھی اسی حضرت صاحب نے لکھ دیا ہے مفتی آمد یار گجراتی نے رسائل نائمیہ میں لکھا ہے کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالے کے کل بنا دیا ہے اور دوسری جگہ لکھا ہے دنیا آخرت کے ہر چیز کے مالک حضور ہیں سب کچھ انی سے مانگو عزت مانگو ایمان مانگو جنت مانگو اللہ کی رحمت مانگو سب کچھ انی کے در سے ملتا ہے عقام شریعت میں المن والعلا کے اندر بھی ہے کہ حضور پاک کے عقام شریعت سپوردے ہیں جو بات چاہیں واجب کر دیں جو چاہیں ناجائز قرار دے دیں معلوم وہ تمام اختیارات کا مالک یہ حضور کو مانتے ہیں اب ذرا اس پر دعویٰ کرتے وقت ان کو کہو اب میرے خیال میں اللہ اور نبی میں کوئی فرق باقی نہیں رہا جو آپ نے خیچہ تانی کر لیا نا آپ نے نبی کو خدا بنا دیا ہے رسول اللہ کی جگہ اللہ بنا دیا اور یہ حضور کو اللہ بعض وقت مانتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بانسری ہر دم خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے کہتے ہیں قیامت میں حضور کہیں گے انی ان اللہ یہ اس طرح کے کئی باتیں ان کی موجود ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بانسری ہر دم یار محمد فریدی کی دیوان فریدی موجود ہے خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن جسے کہتے ہو بندہ کل حوالہ بن کے نکلیں گے جسے کہتے ہو بندہ کل حوالہ بن کے نکلیں گے تو اس طرح ان کی کئی باتیں ہیں جو بندہ حیران ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ ہی مانتے ہیں تو ان پر سب سے پہلے پوچھیں کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کو جو اختیار اچھا اس پر ایک حوالہ اور بھی سنیں رسائل نعیمیہ کا ہے صفحہ 164 کا ہے مختار کل میں نبی کو اختیارات تو خدا سے بڑھ کر مانگتے ہیں کہتے ہیں خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد محمد جو پکڑے وہ چھوٹ نہیں سکتا رسائل نعیمیہ موجود ہے ان کو ایک ہی بات میں کہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے یہ تمام اختیار نہ مانے اس کے برے میں آپ کا کیا حکم ہے ایک رضا خان نے مجھے کہا اس کا حکم یہ ہے وہ گستاخ رسول بائیمان فلاں فلاں میں ایک جی لکھ دے جتنے مندیانوں سوارے لکھیج گئے میں نے کہا جی اب ذرا چلتے ہیں یہ ذرا ایک کتاب دیکھیں یہ کتاب کا نام یاد رکھیں بہت کام کی ہے شرح المطالب فی مبحہ سے ایمان ابی طالب کہنا میں شرح المطالب فی مبحہ سے ایمان ابی طالب ابو طالب مومن ہے یا کافر ہے یہ احمد رضا نے لکھا ہے اور اس نے دلیلوں سے ثابت کیا کوئی بندہ کافر ہے جہنمی ہے ٹھیک ہے احمد رضا نے یہ جو احمد رضا نے لکھا ہے تو اگر حضور کو ہر چیز پر اختیار تھا تو اپنے چچے کو بھی لے جاتے جنت تو اس کا معنی ہے ہر چیز پر اختیار نہیں ہے تو جو ہر چیز پر اختیار نہ مانے وہ بیمان ہے اے فتوے ایم پیو تلان ہے جو احمد رضا نے لکھن اس کا کیا جواب دے گا اببا جی کیا کہتے ہیں تمہارے اس بارے میں اس پر بھی تھوڑا سا کوئی فتوہ لگا لو تو یہ اس پر رضا خانی جواب دینے کا اختیار نہیں ہے شابدالعزیز محدد سے دیل بھی رامتاللین توفہ اس نے آشرے صفہ 170 پہ لکھا ہے کہ ہر چیز پر اختیارات کا جو عقیدہ ہے یہ رافضیوں کا ہے یہ کن کا ہے یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے تو میں کہتا ہوں رافضیوں کے دروازے پہ رضا خانی گئے ہیں اور ان سے ادھار مان کے لئے ہیں کہ کچھ ہمیں بھی دے دو ہم بھی اپنا کوئی چورن شورن چلا لیں یہ عقیدہ نہیں ہے یہ چورن ہے چار بندوں سے لے کر جو مانگتے ہیں چورن ہی ہوتا ہے تو اس چورن کو چلانے کے لئے فاضل بریلوی رضا خانیوں کے دروازے پہ گئے ہیں حوایات میں آتے ہیں کہ تین کونوں والا جو جھنڈا ہے یہ اس زمانے میں رنڈی کے گھر پہ ہوتا تھا جہاں متے ہوتے تھے تو میں ان کو کہتا ہوں تو ساوان تے اتھو مانگ گیا ہوئے تو پاٹتے ہوئے تھے آپ نے گھر تلاہ کھڑایا ہوئے تو یہ بھی اسی طرح وہاں سے لینے گئے ہیں اور وہاں سے لے کر یہ آگئے ہیں رضا خانیوں سے تنقی نمبر پانچ میں ایک دو باتیں ان سے اور بھی پوچھیں کہ اگر یہی مانے کہ حضور کو ہر چیز کے اختیار ہے تو بہت سی روایات جو تم نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہ حدیث بھی جوٹھی بڑھ جائیں گے جی وہ کیسے ان کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے سب کے دروازے بند کرے حضرت علی کا کھلا رکھا یہ حضرت علی کے لکھتے ہیں رضا خانی تاریخ مدینہ کے اندر موجود ہے صفحہ ایک سو چودہ میں تو حضرت حمزہ گئے ان نے کہا سب کے دروازے بند کرا دیئے ہیں چچے کے بیٹے کا کھول دیا ہے چچا کو چھوڑ دیا ہے اپنا کا تو حضور نے فرمایا اللہ نے حکم کیا میں اللہ کے حکم کا معمور ہوں تو ہر قسم کے اختیار کہاں گیا پھر یہ رضا خانیوں کے اپنے حوالہ ہے میں اس کے سچے اور جھوٹے ہونے پر بات نہیں کرتا میں انہی کے گھر کے حوالے پر بات کرتا ہوں اس کا جواب یہ دے دیں نکی علی خان نے بھی یہی لکھا کہ ابو طالب کی بڑی دعائیں مانگیں ابو طالب مل جائے مل جائے مل جائے یہ نکی علی خان اببہ جی ہے احمد رضا کا وہ بھی یہی لکھتا ہے تو ان کو بھی نہیں پتا تھا تو یہ نکی علی اور اس کا پھر قازم علی پھر یہ پتہ نہیں کیا سے کیا جو ان کے نام ہیں یہ سارے نام آپ اندازہ لگا لیں کتنے سنیوں والے نام ہیں اببہ جی نے بھی یہی لکھا کہ حضور پاک علیہ السلام چاہتے تھے لیکن وہ جنت نہ جا سکا دو سو باسٹ پہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے چاہا کہ پہاڑ کو سونا بنانے یا خلق اشیاء جیسی قدرت میرے اندر موجود نہیں ہے یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اسی طرح مفتی آمد یار نے لَوْ أَنَّ عِنْدِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُذِي الْأَمْرِ کی آیت کے طاحت لکھ دیا ہے کہ وہ عذاب جو تم مانگتے ہو یہ تمہارے اختیار میں نہیں دیا گیا میرے اختیار میں نہیں دیا گیا اس کے بارے میں جنابِ محترم تفسیرِ نعیمی جلد سات صفہ پانچ سات یہ جو طبعہ مقب اسلامیت چھپا ہے وہاں سے آپ اس کے بات کی بارے میں کیا کہیں گے یہ اس طرح غلام رسول سعیدی نے جو لکھا ہے یہ ان کے جید عالم شمار ہوتے ہیں حالی میں فود ہوئے ہیں کہتے ہیں مجھے اس عذاب کے نازل کرنے یا مقدم موخر کرنے پر مجھے قدرت ہے ہی نہیں اس کے بارے میں جنابِ محترم کا کیا خیال ہے ابو الحسنات قادری برلوی ہے اس کی کتاب اورا کے غام میں اس کے صفہ سات پر لکھا ہوا ہے مجھے حکمِ الٰہی میں ترمیم کا اختیار نہیں ہے اس اپنے عالم کے بارے میں رضا خانیوں کا فتوہ کیا ہوگا ٹھیک ہو گیا فتاوہ رزویہ جلد نمبر پندرہ صفہ نمبر چھے سو چھاسی پر ہے کہ حضورِ الصلاة والسلام کے دعائیں تھی کہ اے علی میں نے اللہ سے تین بار تیرے لیے سوال کیا کہ اللہ تجھے پہلا بنا دے پر اللہ نے ہمیشہ ابو بکر کو مقدم رکھا یہ آمد رضا کے فتاوے میں ہیں تو یہ جو آپ کہتے ہیں ہر قسم کا اختیار ہے پھر تو خود ہی آگے کر دینا چاہیے تھا شیعوں کو راضی رکھنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں گھڑ کے لاتی ہیں یہ لوگ حضورِ پاکِ الاسلام کے شافی محشر ہونے کا انکار آپ سے لازم آتا ہے مجھے ایک بندہ کہنے لگا اچھا ہر چیز کے اختیار نہیں ہے تو یہ تم حضورِ پاکِ الاسلام کی بات کیوں نہیں مانتے کہ ہر چیز کے اختیار ہے میں نے کہاں جی اس لیے نہیں مانتا کہ میں گناہگار بہت ہوں اور مجھے حضور کی سفارش کی امید ہے کہنے لگے پھر سفارش کو نہیں ملے گی تو یہ عقیدہ مانے گا میں نے کہاں جی نہیں ملے گی کہتے وہ کیوں میں نے کہاں سفارش حضور کریں گے اور سفارش کا معنی ہے اللہ سے ریکویسٹ کریں گے درخواست کریں گے اللہ میرے امتی کو جنت دے دے تو جس کے ہاتھ میں سب اختیار ہوتے ہیں وہ سفارش نہیں وہ تو آرڈر کرتا ہے تو حدیث میں تو سفارش آیا اس لیے میں سفارش مانتا ہوں مختار کو نہیں مانتا ہوں تو ہم تو کہتے ہیں اے رسول اللہ جس گھر میں آپ آرام فرما ہے یہ بغیر سورج کے دنیا میں چمکتا ہے کل قیامت میں لوگ آئیں گے اپنی نجات کے لیے دلیلیں اور عبادتیں لائیں گے ہم آپ کے چہرے کی محبت لائیں گے اسے تو سفارش کہتے ہیں تو ہم تو حضور کی سفارش کے لیے مانتے ہیں اس لیے ہمیں یہ چیزیں ماننے کی بات نہیں ہے جن چیزوں کو آپ لے کر آئے ہو اب قرآن کریم کی آیات ذرہ لیں جو اس آیتوں کے اس عقیدے کی نفی کرتی ہیں اس کی تشریح کیسی سنی مفسر کی کتابوں سے دیکھ لیں سورة قصص آیت نمبر چھپن جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتے جسے اللہ چاہیں گے ہدایت دیں گے یہ مختارے کل ہوتے ہیں میں اپنی طرف سے تو کوئی حکام الہی نہیں بدل سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یہ سورة جونس آیت نمبر پندرہ ہے سورة توبہ آیت نمبر چودہ لیں سورة توبہ آیت نمبر چودہ کہ نبی پاک کو ابو طالب کے استغفار کے لئے اور صحابہ کو ابو طالب کے استغفار کے لئے اللہ نے روک دیا تھا اگرچہ رشتدار کیوں انہوں آپ نہیں کر سکتے سورة مؤمنون آیت نمبر اٹھاسی سورة مؤمنون یہ اٹھارویں پارے میں آیت نمبر اٹھاسی کہہ دو اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کا ملکیت اور حکومت موجود ہے سورة تحریم آیت نمبر ایک اللہ نے حلال قرار دیا اس شہد کو اے نبی آپ نے کیوں حرام فرمایا آپ اپنی قسم چھوڑیے اس کو حلال مانیے حضور نے حلال مانیے وہ ایک واقعہ ہے ایک تفصیل ہے سورة عالم رانیت نمبر ایک سو اٹھائیس پہ آئیے یہ جو مسلمان ہوں گے یا یہ مسلمان نہیں ہوں گے ان کے بارے میں آپ کو اس بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے میں ان کو مسلمان رکھو یا نہ رکھو وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ ہی کھولے گا سورة انعام آیت نمبر ستنہ مَا كَالَ لِلنَّبِي يَعْيَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى جُسْخَنَ فِي الْأَرْضِ آپ قیدیوں سے فدیہ ہی لیں گے قتل کریں گے یا فدیہ لیں گے یہ بحث تل پڑی تو اللہ نے فرمایا نبی کو یہ بات کے اختیار نہیں ہے کہ اگر کہہ دیں اس کے ہاتھ میں آجائے اور زندہ چھوڑ دیں اس کو حتیہ جُسْخَنَ فِي الْأَرْضِ ان کا خون کرنا چاہیے تھا تو یہ سورت جو انا کیا کہتے ہیں انفعال ہے آیت نمبر ستا سٹھ ہے اَفَ اللَّهُ أَنْكَ لِمَا اَزِنْتَ لَهُمْ کچھ لوگوں نے حضور سے اجازت محضور نے فرمایا اجازت ہے اجازت ہے جاؤ 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 اجازتیں ملتی ہیں اللہ رب العزت نے اس پر حضور پاک علیہ السلام پر تھوڑا اعتاب فرمایا تھوڑی پوچھ گوچھ فرمائی لیکن یہ نہیں فرمایا لِمَا زِنْتَ لَمْ کیوں اجازت دی یوں نہیں ہے پہلے پیار کا لفظ اَفَ اللَّهُ أَنْكَ اللہ آپ کو معاف کر رہا ہے آپ نے اجازت کیوں دی تھی یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے اور منافق کے جنازہ سورة توبہ آیت نمہ رسی پہ آئے ہیں اِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ آپ اس کے لئے ستر بار بھی توبہ مانگے عبداللہ بن نبی وہ گستاخ صحابہ ہے یہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا کہ گستاخ صحابہ تھا نا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَذُّ مِنْهَ الْأَذَلْ کہہ کے صحابہ کو ذلیل کہا تھے اس لانتی نے اور سورة جن آیت نمبر اکیس انتیس پارہ آیت نمبر اکیس لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ذَرَّا وَلَا رَشَدًا مجھے برائی اچھائی کا اختیار اللہ نے میرے ہاتھ میں نہیں رکھ تو یہ بارہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی احدیثِ طیبات پہ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو پیار کیا اور بچوں سے عز راہ شفقت کی پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا تو ایک دہاتی بیٹھے تھے وہ سخت مزاج کے صحابی تھے ان نے اللہ کے رسول سے کہا آپ کو بچوں سے پیار آتے ہیں مجھے تو نہیں آتا مجھے تو نہیں آتا حضور نے ایک عجیب جملہ فرمایا صحیح بخاری جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو ستاسی مسلم جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چون حضور نے فرمایا تیرے دل سے اللہ نے محبت نکال دی ہے تو میں تیرے دل میں محبت بنا دوں اس کا میں مالک تو نہیں ہوں اس کو سمجھ آگے یار آئندہ بچوں سے پیار کروں گا تو یہ جو فرمایا اس کا میں مالک نہیں ہوں باقی باتوں کو چھوڑو اس بات پر نظر رکھیں تو تو ہر چیز کا مالک مانتا ہے حضرت فاطمہ سے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ دنیا کی جو چیز مانگو سلینی میں آپ کو ماشئتی میں آپ کو دیوں گا ممالی اللہ رب العزت کا معاملہ اللہ کا ہوتا ہے اللہ کے معاملے میں میں اس کے اوپر تجھے اللہ کی گرفت سے بچا لوں یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بھی صحیح بخاری جلد نمبر دو صفحہ نمبر سات سو دو حدیث نمبر تین میں ہے حضرت عاشہ فرماتی حضور پاک علیہ السلام بیوے میں برابری کرتے تھے اگرچہ بیوے میں برابری حضور پر فرض واجب نہیں تھی پھر بھی برابری کرتے تھے لیکن عائشہ سے محبت زیادی تھی دلی طور پر باری سب کو برابر دیتے کھانا سب کو برابر دیتے راشن سب کا برابر جاتا لیکن دلی محبت اس سے تھی تو ایک دن اللہ سے یوں دعا کی اللہم حاضی قسمی اللہ قسمی اللہ یہ میری تقسیم ہے میں نے اپنی تقسیم میں برابری کر دی ہے فیما عملک جتنی ملکیت میرے پاس تھی جتنی وہ ساری برابر کر دی ہے فلا تواخذنی فیما تملکو ولا عملکو محبت کے معاملے میں تو ہی تیرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے اس میں مجھے مت پکڑنا عائشہ سے محبت زیادی ہے باقیوں سے اتنی نہیں ہے تو دل کے معاملے میں اللہ تو ہی مالک ہے میرے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے اور سنن الترمزی موجود ہے امام ترمزی فرماتے مودہ تو الحب کی بات ہے یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا اور امام بن القصی نے لکھے اس کے راوی بھی ٹھیک ہے اور سارے کے سارے مضبوط ترین راوی ہیں حضور پاک علیہ السلام کے ازواج متحرات جب آخر میں ملی اللہ کے رسول نے سب سے آخر میں ان کو فرمایا یہ جامعہ ترمزی کرویت ہے حضور علیہ السلام فرمان لگے اِنَّ عَمْرَ كُنَّ مِمَّا يُحِينِ بَعْدِ تمہارے بعد کیا ہوگا مجھے تھوڑی پریشانی ہے کہ کیا بنے گا تمہارا یعنی میں نہیں ہوں گا تمہیں تسلیق ہوند دے گا اپنے بیویوں کا کہ مجھے تمہارے بارے میں پریشانی ہے پریشان کال ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوں تو جامعہ ترمزی کی اس روایت پڑھے بغیر تو بریلوی کو مولوی کوئی نہیں مانتا سارے پہ پگڑی تب ہی آتی ہے جب تم ترمزی پڑھو تو یہ ترمزی کی عبارت ہے جامعہ ترمزی ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو سولہ اور موارد الزمان میں موجود ہے اس کے لئے علماء کے حوالہ جاتا آپ پڑھیں نہ یہ وہ علماء لا رہا ہوں جن کو یہ بھی عالم مانتے ہم بھی مانتے ہیں مشترکہ علماء امام غزالی موجودات غزالی صفحہ دو سنی نانوے کہتے ہیں موجودہ رسول کے اختیار نہیں ہوتا نہ اس پہ رسول قادر ہوتا ہے یہ اللہ کراتے ہیں جو اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے شیخ یاہیہ مونیری مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں مکتوبات دو صدی مکتوب بن نمبر ساٹھ اور ستر میں کہ انبیاء اور علیہ کا یہی حال ہے کہ بہت سی چیزیں چاہیں تو ہو جائیں لیکن نہ چاہیں تو ایسے اللہ ہی روک دے شیخ عبدالواحد بلگرامی سبا سنابل کے اندر جو اردو میں صفحہ 98 ہے اس کے لئے فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ابو طالب کی ایمان کے لئے کتنی کوششیں کی مگر مفید نہ ہو سکی موجودہ اللہ کا فعل ہے تکمیل ایمان میں شیخ عبدالحق شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ وہ بھی فرماتے ہیں عالم قضاء قدر میں انبیاء اور رسول کمر شکن ہیں بہت دفعہ جو مانگتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے مکتوبات قدسیہ صفحہ نمبر 716 اردو کے اندر تو اس پر یہ تمام اکابر کے حوالہ جاتے ہیں یہ تقریباً دس کے قریب ہیں جس کو سب نے یہ لکھا ہے شاہ عبدالعزیز مہدس دیلوی ہو گئے علامہ سبکی ہو گئے قاضی سنا اللہ ہو گئے قاضی سجاد رحمہ اللہ ہو گئے ان سب نے یہ لکھا ہے اہلِ بیدت کے چند سوالات کے جوابات ذہن میں رکھیں جو مختارِ قل پر یہ چند سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں گے اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہتے ہیں قرآن کریم میں ایک آیت ہے اللہ کے رسول نے پاک چیزیں تمہارلی حلال رکھی ہیں بری چیزیں حرام رکھی ہیں تو حضور نے تو حلالِ احرام میں کر لی آپ کہتے ہیں حضور کو حلالِ احرام کا اختیار نہیں ہے یہ سورة عراف کی آیت نمبر 150 ہے اس کا جواب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آیت ہے یہ مکی ہے مکیہ میں اگر آپ کے مطابق حضور کو حلال حرام کا اختیار مل گیا تھا یہی جوٹ مان لیں تو مدینہ میں ایک آیت اتری ہے یا یوہن نبی لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ آپ کے وہ حرام قرار دے رہے ہیں اس چیز کو تو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہی شہد کے متعلق سورة تحریم کی آیت نمبر ایک ہے تو مکیہ میں تو حلال حرام کا حضور کی اختیار تھا پھر مدینہ کی بات آپ کیا کریں گے تھا تو منہ آگئی ہے تو جناب محترم اس کا آسان معنی یہی ہے قرآن کو قرآن سے ٹکراؤ نہیں آپ نے وہ ترجمہ کیا جو قرآن قرآن سے ٹکرتا ہے ہم وہ معنی کریں گے قرآن قرآن سے ٹکرے گا نہیں بلکہ وہ ہوگا جو قرآن کی دونوں آیتیں برقرار رہیں گی اس کا معنی ہے حلال اور حرام کو حضور نے بیان کر دیا ہے حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے یہی ہے ورنہ حلال اور حرام کے اختیارات تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نہیں تھے بخاری جلدول صفحہ چار سو اٹس وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلَّ حَرَامًا میں حلال کو حرام حرام ہم کو حلال کرنے کے اختیار نہیں رکھتا یہ رسول اللہ کی روایت موجود ہے ایک رضا خانی کہنے لگا بھئی حدیث پاک میں تو ایک اور بات بھی آتی ہے آیتِ قرآنی میں سورة عذاب آیت نمبر چھتیت میں میں جی پڑھئے کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَذَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا نبی فیصلہ کر دے کسی کوئی اختیار نہیں ہے اس سے ہٹنے کا تو یہ تو آیت نبی کو مختار قل بتا رہی ہے میں ان کے جناب مہترم یہ آیت تو نبی کی اطاعت بتا رہی ہے کہ نبی کے فیضلت انکار نہ کرو مختار قل کا بتا رہی ہے تو یہ نبی کی اطاعت بتاتی ہے کہ مومن وہ ہے جو نبی کی بات مانے تو وہ ہے یہ نہیں ہے کہ نبی کے جو اختیار قل ہے تو نبی کی بات مانو یہ جو پڑا ہوا ہے حلال حرام کے اختیار نہیں ہے تم حضور کے فیصلہ نہیں مانتے تو اس حدیث کے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدْقَاتِ کی آیت کے تحت دو ہے اس آیت کے تحت ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جو چیز دے دیں اس کو اوپر یہ راضی ہو جاتے ہیں جو نہ دے اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو اس طرح کی بات ہے آپ جو بات کر رہے ہیں بلکل غلط ہے یہ اتنا ہی تھا کہ حضور پاک علیہ السلام منافقین کو کوئی چیز دیتے تھے مال غنیمہ سے وہ ناراض ہو جاتے تھے صحابہ کو دیتے تھے راضی ہو جاتے تھے یہ صحابہ اور مومنین کے ایمان کا فرق بتایا جب وہ بیمان ہے یا صاحب بیمان ہے اس پر مختارک ہو لونے کی کوئی جلیل نہیں ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ صورت انفال آیت نمبر ستنا کہتے ہیں حضور نے نہیں مارا اللہ نے مارا تو حضور کا مارنا تو اللہ کا مارنا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مارا جب حضور نے مارا تو اس کا معنی حضور اور خدا کا کام تو ایک ہے میں نے کہا پھر یہی بات ہے اگر حضور اللہ اس آیت سے بنتے ہیں نعوذ باللہ تو پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار دنیا میں خدا آئے کہتے ہیں جی وہ کیسے میں نے کہا پھر سارے صحابہ کے لیے اللہ نے یہ فرمایا ولیکن قاتلہم اللہ تم نہیں لڑے اللہ لڑے ہیں تو پھر سب کو یہی کہو گے کہ صحابہ بھی خدا ہیں تو مکہ والے نے تو تین سو پینسٹھ خدا بنائے تھے تم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار بنائے ہیں اپنے بارے میں فیضلہ کر لو تم ان سے آگے بڑھ گئے پھر تو تو پھر یہ آئیت تو صحابہ اکرام کی بھی بتا رہی ہے تو اس لئے یہ نہیں ہو سکتا ایک رضا خانی مجھے کہن لگا کہ حدیث پاک میں کہ حضور جو چیز دیں اسے لے لو جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکیں اس سے رک جاؤ تو لہذا یہ بھی تو حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے پر دلیل ہے میں نے کہا جی نہیں اس سے مراد یہ ہے رسول اللہ جو کچھ دے رہے ہیں لے لو یعنی قرآن اور حدیث حضور نے دیا لے لو حضور پاک نے گناہوں سے رک جاؤ اس سے رک جاؤ اس کا یہ معنی نہیں ہے ایک لڑکے نے تو رویت پڑ دی کہ اللہ رب العزت کے لئے حضور فرماتی ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ عطا کرنے والے ہیں تو میں نے کہا پہلی بات ہے کہ عقائد میں قطعی دلیل چلتی یا زنینی چلتی یہ خبر واحد ہے اور دوسری جو بات آپ لے رہے ہو تو اس کی پوری تفصیل اٹھائیں تو اس کا شان ورود ہے کہ یہ غنائم کے بارے میں اتری ہے کہ جتنی غنیمتیں ہیں یہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتے جاتا ہوں اس کا بھی تعلق مختار قل سے نہیں ہے آپ اس کو خام خاص مختار قل بنا کر لے آئے ہو کہتے ہیں ایک حدیث پاک میں آتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ایک شخص ظاہر ہوا اور اس نے آکے کہا میں صرف دو نمازیں پڑھوں گا باقی نہیں پڑھوں گا تو حضور علیہ السلام نے اس کی بات تسلیم کر لی تھی تو یہ روایت تو مصند احمد میں میں نے کہا جی ہاں اس پر جرہ بھی موجود ہے اور یہ روایت مجہول ہے اور مجہول روایت دلیل عقیدے میں نہیں چل سکتی اس میں لکھا ہوا ہے ایک شخص نے گھر والوں سے دلیل نکالی تو شخص کاؤنٹا اس کو کوئی نام پتشتا دنیا میں نہیں ہے تو فضول روایتیں آپ اٹھا کر عقیدے کو نہ تڑھوائیں ہاں اس کے مقابلے میں صحیح روایتیں موجود ہیں کہ ایک شخص آیا تھا اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں مشغول ہوتا ہوں اور باقی نماز تو پڑھوں گا دو تین نمازیں مجھ سے کربار ہونے کی وجہ سے تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا فجر اور اثر زیادہ پڑھنا باقی بھی پڑھ لینا تو یہ کیوں کہا کہتے ہیں پھر باقیوں کی تو حضور نے معافی دی میں نے کہا جی نہیں فجر کے وقت بندے پر نیند پر غلبہ ہوتا ہے اور اثر کے وقت کربار میں ہوتا ہے تو ان دونوں مشغولیتیں حضور نے فرمایا یہ تو ضرور پڑھنا باقی تو ویسے ہی پڑھ لیتے ہو باقی تو تمہیں عادت ہیں ان دونوں کی نفیت ہو ویسے ہی پڑھ لیتے تھے ان میں مشغولیت ہو کہ ان کو ضرور پڑھنا تو حضور نے تو پانچوں نمازوں کی بات گئی ہے اس لئے اللہ کے رسول نے گھٹائی شٹائی کوئی چیز نہیں ہے کہتے ہیں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو ہماری دریجہ میں نے کہا پھر دوسری بات ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اجازت بھی دے دیں کسی مسئلے پہ وہ اللہ کے رسول کو اللہ بعض چیزیں ایسی دیتے ہیں جو ہمیں نہیں پتتا وہ کیا ہے حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتے ہیں مشکات کی روایت ہے صفحہ نمبر چھبیس کی ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور حدیث بھی دی ہے بعض حکم ایسے آ جاتے ہیں جس کو بولا نہیں جاتا لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں مثلاً قرآن کریم میں ہے پہلے آپ مو کرتے تھے اس طرف شمال کی طرف اب مو قبلے کی طرف کر لو شمال کی طرف کرنے کو حکم قرآن میں کہی نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا لیکن لفظ قرآن میں نہیں ہے تو اسی طرح بعض چیزیں مل جاتی ہیں لیکن اس کے لئے لفظ ہونا ضروری نہیں ہوتا یہ وہی روایت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ وہی کہتے ہیں آنکھ اللہ نے جو دی تھی وہ تو دکھتی تھی حضرت قطادہ کی جو حضور نے دیا وہ نہیں دکھتی تھی میں نے کہا اگر اس روایت کو پورا پڑھتے اس میں لفظیں وَإِن شِئْتَ رَدَتُّهَا وَدْعَوْتُ اللَّهِ یہ روایت موجود ہے عمدت القاری کے اندر امام عینی رحمت اللہ پچھلی مرتبہ امام عینی اور ابن حجر کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہاں لئے دعا کروں اور اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ بلکل آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی تو اس میں بھی یہی ہے ایک اور صاحبی عدرت رافعہ کہتے ہیں میری آنکھ دکھتی تھی فَبَسَ قَفِيهَا رَسُولُ اللَّهُ وَدَعَا آپ علیہ السلام لعب مبارک میری آنکھ پہ لگا اور اللہ سے دعا کی تو فَمَا آزَانِ مِنْحَا شَئِ اور کبھی میری آنکھ وہ دکھ ہی نہیں ہے تو اللہ رب العزت کے نبی کو اللہ رب العزت نے اس طرح یہ چیزیں عطا فرما دی تھی اللہ آپ کو اور ہمیں صلاتِ مستقیم عطا فرمائے صحیح عقیدہ عطا فرمائے وَآخرُ دَعْوَانَ آنِ الحمدللہ رب العالمين